پارز ہیں اس کے مطابق کلیکسن کمیشن کے پاس ہائی کورٹ کی جیج کے اتطیارات ہیں جیسے ہائی کورٹ کا جیج کنٹیم پروسیڈنگ چلا سکتا ہی وہ بھی اسی طرح پروسیڈنگ کنڈکٹر سکتے ہیں اور یہ بات ہمارے سامنے آئے کہ سپریم کورٹ نے ایم این ایس کو منیسٹرز کو ڈسک والیفائی کیا سپریم کورٹ نے آپ دیکھیں نا کنٹیم کیس میں اپنے جلانی صاحب پرائیم ایسٹر پاکستان سے وہ گھر چلے گئے نہیں ہے آپ روکیں جناب لیکن یہ جو آپ واقعی بزارات جیسا منصف پر بندہ بیٹھا ہوا فیک نہیں چلا رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے پیسے پکڑ لیا ہے وہ یہ بھی کم پارٹی ہم احمد آرہ جلا دے لیں آپ دیکھیں یہ تو ٹیررزم کی کاروائی ان کے خلاف تو ٹیررزم کے تحت پرچہ درج ہونا چاہیے کوئی بھی آدمی اگر یہ کہتا ہے میں فلان دفقت جلا دوں گا گورمنٹ کا تو ان کو تو امیجیٹی اگر کوئی اس ملک میں حکومت ہوتی ہے ان پر تو ایٹی اے کے لاز کے تحت پرچہ درج ہونا چاہیے تھے دشتگردی کا اور اگر وہ نہیں کر سکی ہماری نائل حکومت تو پھر الیکشن کمیشن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ سبق ان کو سکھائیں کہ یہ کہہ دینا کہ الیکشن کمیشن نے پیسے لیے ہوئے ہیں تو وہ اگر ثابت کریں اگر ثابت نہیں کرتے they should be taken to task کیونکہ الیکشن کمیشنر کا سب سے معتبر آدارہ ہے جس کی اوپر پاکستان کا future depend کرتا ہے اگر اگلے الیکشن انہیں کروانے ہیں اگر ابھی سے ان کے بارے میں آپ یہ الزامات لگا رہے ہیں اور میڈیا پر ایک کمپین ان کے خلاف چلائی جا رہی ہے اور کوئی ان کے بعد ثبوت نہیں ہے تو ان کو they should be taken to task ان کو تو سپیر نہیں کرنا چاہیے ابھی گورمنٹ جو کہہ رہی ہے ہم اتنا پچیس کروڑ فائن کریں گے جی ڈیوٹی خبر پہ تو ان پر فائن کریں قانون تو موجود ہے پھر چلائیں ان کے خلاف اگر اگر گروہی ہوتی ہے کیا وہ گروہی مقبل کر کے ریفرنس سپیکر کو بھیجیں گے یا برای داس ججمنٹ دے سکتا ہے وہ ججمنٹ دے کے سپیکر کو بھیجیں گے کہ اور یہ پھر الیکشن کمیشن پہ یہ ریفرنس ہوگا سپیکر کے لیے بائننگ ہوگا بلکل بائننگ ہوگا اس کی مارل ویلیو ہے اپنی اس آرڈر کی اپنی مارل ویلیو اگر وہ یہ لکھ دیتا ہے کہ فیک الزام ہے جھوٹا الزام ہے ثبوت نہیں جا سکے ٹائم فریم ہے کہ سپیکر نے اتنے ایسے میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے وہ تو ایساٹ نہیں ہے ناملی سرڈن چیزوں میں ٹائم ہے لیکن نہ بھی ہو یہاں تو دیکھیں نا ایک ایم این اے ان کا ہمارا ایک سینیٹر ہے جس نے حلف ہی نہیں اٹھایا تو سال آ سال گزر گیا جس کو بیجنا ہوتا اس گوگلے دنی بجوا دیتے ہمارے ہاں ابھی تک چیزیں ڈسکریشن پہ چل رہی ہیں یہ چیزیں ڈاکومنٹ ہونی چاہیے ہر چیز ڈاکومنٹ ہونی چاہیے دنیا میں ہمارے پاس آئین ہے تحریری صورت میں تو یہ بھی یہ روڈ ریگولیشن بھی ڈاکومنٹ ہونی چاہیے الیکشن کمیشن نے اگر ڈسین دے دیا ہے تو must be implemented اور implement ہوگا اس دفعہ دیکھئے گا یہ الزامات کی سیاست باندھونی چاہیے اور government کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور especially دو خیص بات کے ہوا کہ صدر ممل کا جو highest appointment ہے ملکی وہ اپنی meeting میں election commission کی ممران کو کہہ رہے ہیں جی آپ مصافی قابد ہوگی بھائی بندہ پوچھے آپ کو worker ہے ان کے پی ٹی آئی کے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں یہ تو کوئی worker تو بات کر رہے ہیں انپڑ worker ترسپیکٹڈ ہے لیکن ایک آدمی جس کو اتنے حال اترین منصف پر بٹھایا گیا ہے اگر وہ اتنی غیر جمعہ دارہ نہ بات کر رہے ہیں تو باقی حکومت سے آپ کی آس پر کرتے ہیں ہمیں تو اس حکومت سے کوئی expectation نہیں ہے there is virtually there is no government in Pakistan کوئی ہے ہی نہیں حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے نہ حکومت کا price control ہے حکومت کے پاس نہ مہنگائی پر control ہے نہ ملک کے اندر کو governance کا حال ہے نہ hospital کا حال ہے آپ کوئی کسی طرف چلے جائیں جو سڑکیں بند چکی ہیں تین سال پہلے وہ تباہ ہو رہی ہیں یہ حکومت اتنی نائل ہے کہ اسلام آباد کو ائرپورٹ سے connect نہیں کر سکی یہ 20 کلومیٹر ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں یہ نائلی کی انتہائے کہ capital is not connected with airport through a metro جو اتنی نائل ہے ایک ترین حکومت اس سے آپ کیا expect کر سکتے ہیں we don't expect anything from this government thank you فاکر مجراء کو election commission نے notices جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے election commission کے اختیارات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو کس حد تک کاروائی کا اختیار الیکشن کمیشن کا جو ایٹر دوزار ستنا کا اس کی دفعہ دس جو ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان کو وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جو ہائی پورٹ کو آئین کے اندر اور توینہ ادالت آڈیننس دوہزار چار کے اندر حاصل اس کی مزید وضاعت جو ہے وہ رول فور جو ہے اس میں کی دیا ہے جو الیکشن کمیشن پورٹس دوزار ستنا میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کسی پر شخص کے خلاف توینہ ادالت کی کاروائی کو انیشیٹ کر سکتا ہے اور سسٹم میں جو کام بات قابلے بیس ہے اور جو اس میں ایک آئینی اور قانون نکتا ہے جسے جو کہ آرگوابل ہے وہ یہ ہے کہ انفیکٹ الیکشن کمیشن پاکستان کے اپاس جو اختیارات ہیں اگر اس کو پھر اندل پڑا جائیں اور تمام جو اس کی پاوز ہیں سیکشن ایڈ نائن اور ٹین کو اگر ملا کر پڑا جائیں تو ایسی صورت حال میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن پاکستان کو ان اختیارات کو استعمال کرنے کا حد صرف اس صورت میں ہے جب وہ اپنے فرائض کی سر انجام دیں وہ سلسلے مثال کے طور پر کسی بھی الیکشن کو فیر نہیں کنڈٹ کرنے کے سلسلے میں کیا وہ یہ اختیارات استعمال کر سکتا ہے یا اس کے علاوہ اس طرح سے بھی ان اختیارات کو استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے آرٹیکل دو سو چار اور آرٹیکل اور توہین عدالت ایک دو ہزار اٹھو دو ہزار چار کے طے اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے سر جیسے جیسے بیانات وفاقی وزراء نے دیئے ہیں کیا ان کی بنیاد پر یہ جو توہین عدالت کی کاروائی ہے کیا یہ ہی جو آسکتی ہے اس کو بھی رولز میں رولز فور میں جو ہے نا الیکشن پیمیشن رولز کے اندر اس کو بھی اسی جنگرے میں رکھا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رولز بھی ایکٹ کے قیاد پڑے اور ایکٹ کو اگر پڑا جائے اس کو پڑا جائے سیکشن ایک نائن کو پڑا جائے سیکشن ٹین کے ساتھ ملا آگے تو پھر صورتحال یہ پڑتی ہے کہ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے آئی نہیں اور کانومی سوال جو جس کو انٹرپیٹ دالتوں نے کرنا ہے کہ کیا الیکشن پاکستان کے پاس یہ اختیارات بے اینے ہی اسی طرح ہیں جیسے دالتوں کے پاس ہیں یا صرف بد رگارڈ تو دی کنڈکٹ آفیر الیکشن یہ کانومی ٹھیک